سلام نمستے آداب صلحت سریعقال سارے ہندستان کے بھائیوں کو اور سات سات میں پاکستانیوں یار پاکستانیوں ایک بات بتاؤ جب سے ابے ان اندر گھر کو لوٹا ہے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا یار رہے کمنٹ میں نظر آ رہے ہوں نہ نیوز پہ جو تمہارے جو پاگر انکر آتے ہیں جو الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں نہ وہ نظر آ رہے ہیں نہ تم لوگ یوٹیوب پہ نظر آ رہے ہو بھائی کہاں مر گئے ہو میرے بھائی اچھا ایک بات سنو یار میں سوچ رہا تھا یار آج تم لوگوں کی تھوڑی کلاس لے لوں تھوڑا پوچھنوں کہ تم لوگ کہاں یار کرنا پڑتا ہے میرے بھائی نہ کریں تو یار گجب ہو جاتا ہے یار پروبلم ہوتی ہے تم لوگوں کب میں نہ پوچھو تو اچھا سب سے پہلے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابنندن جس دن بورڈر کروس کر رہا تھا اپنے ملک آ رہا تھا شہر کی طرح ہندوستان میں بارش ہوئی اور پتہ یہاں پہ برباری ہوئی بڑے منوز لوگوں تم لوگ پاکستانیوں حالی اللہ تعالی تم لوگوں پہ بارش بھی نہیں لاتا اللہ کا بھی پتہ ہے کہ تم لوگ کیسے لوگوں اچھا یار ایک بات دیکھ رہا ہوں میں دو دن سے یہ جو پاکستانی لوگ ہیں نا یار یہ بڑے کمنٹ میں یہ ہندوستان کی نیوز میں بڑے کمنٹ کر رہے ہیں کہ ابھی الیکشن آ رہے ہیں ہندوستانیوں سوچ سمجھ کر جو ہے نا ووٹ دینا اور سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ یوز کرنا آرہ میرے بھائی تجھے ہندوستان کی کیوں پڑی ہے تیری اتنی پٹ کیوں رہی ہے ادھر اندر موڈی سے یار بڑی سردی ہو رہی ہے بھائی یہ دیکھ رہا ہے نا پٹان بھائی نے جڑاپ پہناوا ہے سر پہ اتنی سردی ہو رہی ہے پاکستانی بھائی برا نہیں ماننا اچھا ایک بات بتا تجھے ہندوستان کے الیکشن کی پڑی ہے نا تو اپنے الیکشن کی کچھ سوچ میرے بھائی جب تیرے اندر الیکشن ہوتا ہے پاکستان میں جب الیکشن ہوتا ہے تو پاکستانی بھائیوں پتا ہے یہ لوگ عوام کو کیسے جمع کرتے ہیں اور یہ بڑے بڑے ٹرک لا کر نا اعلان کر دیتے ہیں کہ بھائی لوگ سب چھڑ جاؤ سب کو ایک ایک بریانی ملے گی اب یہ دال کانے والے لوگ کو جب بریانی کا نام سننے کو آتا ہے نا تو ایسے باگتے ہیں ایسے باگتے ہیں بکارے بوکے ننگے لوگ دیکھ لیں پاکستانی آج سردی بڑی ہو رہی ہے پتان بھائی کا جو ہے نا چہرہ بھی پھل گیا ہے بھائی آج اور پھر پتا ہے یہ لوگ ایک بریانی کے لیے ٹرک بر بر کے جاتے ہیں اور جب وہاں پہ جاتے ہیں نا جلسے جلوسوں میں جب میڈیا آتی ہے ان کی بوکلا ہٹ والی میڈیا پوچھتی آوام سے اور مائک لے کے کہ بھائی کس لیے آیا ہو کس کو ووٹ دینا ہے کائے کو آیا ہو پتا ہے کیا بھولتے ہیں اوہ میں نےو کی پتا ہے یا میں نےو بریانی کانے آیا ہوں ہاہ ہاہہ ہاہ میں ہی انہوں کو پتہ کی مئ着 کہ وہ چک garlic ہیں пер voluntorianww ثم ہوں پڑی رہا کیا لگے زلگوں کو پڑی رہا ہوں میں ہوا سے چکلی رہا ہیں اور منی سےدھے ان کے ساں hi crack اب آئے پر پڑی ہوئی آپ نے ہندوستان پہ کو پڑا کو ووٹ سے بہت اگر اب 干م چ نہیں کریں اس کے بعد ہندوستان پہ بات کرو اچھا ایک بات اور پاکستانیوں میں نے سنا ہے کہ امریکہ والوں نے تم لوگوں سے ثبوت مانگیں صفائی پیش کرنے کو کہے کہ تمہارا ایبسولا کہاں گیا جو ہندوستان کے ایک ہیرو نے کجاڑا بنا دیا بڑے لوگ ہیں بھائی یہ پاکستانی بڑے چالاک لوگ ہیں بھائی اب پتہ یہ لوگ کیا کریں گے اب یہ لوگ اب یہ لوگ میرے بھائی پتہ کیا کریں گے اب یہ لوگ وہاں پہ بتائیں گے کہ بھائی یہ تو جہاز گرائی نہیں تھا یہ تو بس گر گئی ہے نیچے اب یہ لوگ بتائیں گے کہ بھائی جہاز تو گرائی نہیں تھا یہاں پہ یہ تو بس گر گئی ہے اوپر سے پرانی بس اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے ہندوستانی بھائیوں ہستے ہستے ایک دو بات سیریس بھی کر لیں میں نے سنا ہے میں نے اب پتان تو وہی بولے گا جو شبیر دیکھے گا شبیر بتایا کہ جو پاکستان کے جو پائلٹ تھے اپسولہ کے اندر وہ ایجیکٹ کر گئے تھے اور پاکستان کی آرمی نے اسے مار دیا یہ بات سچ ہے آپ پوچھ لیجئے اگر وہ لوگ اس میں مر گئے ہیں تو ان کی بوڑیاں کھا ہیں اگر جل بھی گئے ہیں تو بوڑیاں پھر بھی مل جاتی ہیں اگر ہندوستان کی طرف ایجیکٹ کرتے تو ہندوستان والوں کو مل جاتے میں پوچھتا ہوں پاکستانیوں وہ دو پائلٹ جو تمہارے جہاز میں ایجیکٹ کر گئے تھے یا مر گئے ہیں یا تو بوڑی دکھاؤ یا بوڑی نہیں تو ہنڈرٹ پرسنٹ اوکے ہے یہ کہ آپ لوگوں نے اسے مار دیا بڑے قوید ہو لوگوں تم لوگ پاکستانیوں اپنے ہی پائلٹ کو تختہ کر دیا اپنے ہی پائلٹ کو سنبہ کر دیا تم لوگوں نے اب دیکھ پائلٹ سے پیار کیسے کرتے ہیں جیسے ہندوستان والوں نے کیا پوری ہندوستان کی جنتہ آئی بورڈر پر پوری سرکار نے آپ لوگوں کو دھمکی دی کہ بھائی آپ حوالے کرو چوبیس گھنٹے کے اندر یہ تو تمہارا حشر بہت برا ہوگا بہت برا ہوگا تمہارا حشر کیسے کیا تم لوگوں نے واپس اب ایک بات اور بتاؤ پاکستانیوں اب عوام تو جاہل لوگ ہیں عوام کو کیا پتا پاکستان کا میں پوچھتا ہوں پاکستان کی عوام سے کہ جب تم لوگوں کو یہ کجھاڑا اپسولہ مل رہی تھی امریکہ کی طرف سے سستے دام میں وہاں پہ ایک بات کا مہائدہ ہوا تھا وہ مہائدہ یہ تھا ہے کہ آپ لوگ اس کو استعمال نہیں کرو گے اپسولہ کو کسی دیش کا خلاف جب تک امریکہ کا آرڈر نہ ہو اب تم لوگوں نے اپنے باپ کا آرڈر توڑا ہے اب تم لوگوں کو ملیں گے ڈنڈے میرے بھائی یار کیا کرتے ہو پاکستانیوں یار تم نے ناسور بن گئے ہو دنیا میں افغانستان کی طرف سے لوگ ہس رہے ہیں تم پہ ہندوستان کی طرف سے تم لوگوں پہ بم پٹ رہے ہیں امریکہ کی طرف سے اب پڑے گا ڈنڈا تم کو جار کیا ہو تم لوگ بتاؤ تو صحیح تمہاری اصلیت کیا ہے بھائی یار بڑی سردی ہو رہی ہے بھائی کو یار پاکستانیوں افسوس آتا ہے افسوس آتا ہے میں ہندوستان کے بھائیوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے آرمی میں بوکلا ہٹ ہو گئی ہے پاکستان کے لوگ سب بھونک رہے ہیں پاکستان کی عوام کیے رہی ہے اگر آپ لوگوں سے ایک پائلٹ سنبالہ نہیں گیا آپ لوگوں نے واپس کر دیا تو سالوں کمینوں کشمیر بھی واپس کر دو وہاں کیوں مارے ہو بے گناہ لوگوں کو اور سب سے لاسٹ میں جاتے ہوئے پاکستان کے خان بابا کو خان بابا پتان بھائی ہندوستان جا رہا ہے بہت ہی جلدی خان بابا تیرے کو آگا کے بورڈر پہ آکے بھلوں گا تو نے ایک ویڈیو بنائی تھی نا واگا کے بورڈر پہ نزدیک آکے کہ ہندوستانیوں خان بابا آ گیا ہے آؤ ارے بیٹا پتان بھائی تجھے واگا کے بورڈر پہ آکے وہی سے چیلنج کرے گا اور وہی سے ویڈیو بنائے گا کہ خان بھائی پتان کا بچہ واگا بورڈر کے گیٹ پہ سرزمین ہندوستان پر کڑا ہے دیکھتا ہوں کیسے آتا ہے تم موٹے ہیں یار پاکستانیوں ناراج نہیں ہو نا پتان بھائی کی آدھت ہے بھائی تم لوگوں کی لینے کی اور ایک بات اور تم لوگوں کا ایک ایسا پاگل کی طرح ایک آدمی ہے جس کا نام اس نے رکھا ہے ڈاکٹر ترکی ویسے اس کا نام ہونا چاہیے اس کا کہ ڈاکٹر مرغی ڈاکٹر مرغی تیرے کو دیکھ رہا ہوں تین دن سے محنت کر رہا ہے بھائی تو تو کمانڈر شفیو جی کے پیچھے ویڈیوز ہی بنا رہا ہے کہ یار اس کی طرف سے ایک اپلائی مل جائے مجھے میرے ویو بڑھ جائیں توڑے کیونکہ اس کے کتنے ملیون ویو ہے تجھے تھوڑے ارے بو کے ننگے آدمی تھوڑا شرم کر لے میرے بھائی وہ تجھے ریپلائی دے گا اب بے شفیو جی کمانڈر تیرے آرمی چیف کو گانس نہیں ڈالتا تو تو کون ہے بھائی جتنی تینی اوقات ہے نا اپنی اوقات میرے میرے بھائی اپنی اوقات سے اوپر نہ اچلنا نہیں تو یہ جو بھر بھر بھاری پڑ رہی ہے نا یہ پتان بھائی پہ تیرے پہ پتر پڑیں گے پتر دو بھائی میں بیٹھ کے بڑی لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے میرے بھائی نہیں تو تیرے کو نا وہ سامنے والی پاڑی دیکھ رہا ہے وہ دیکھ لے سب سے اوپر بھون اونچی پاڑی ہے نہیں تو تیرے کو یہاں لے جا کے نا اوپر کھڑا کر کے نا پڑے پہ لات بارے گا یہ پتان بھائی تیرے کو نیچے نیچے ایسے رگرتے میں آئے گا گندے گھولے کی طرح چلتا ہو چلتا ہو آپ تیرے کو بہت بڑی مرچی لگ گئی یاد رکھنے پاکستانیوں اگر یہ پتان بھائی چلا گیا نا ہندوستان تو ہندوستان کی سڑکوں پہ اتنی بین بجائے گا تمہاری اتنی بین بجائے گا کہ یاد رکھو گے تم لوگ اللہ حافظ اللہ حافظ چلتا ہو